اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں واجی اور میں آپ کو اپنے چینل کیج مووی اینڈ بکلہ میں ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ کو ایک ونڈرفل بک کا ریویو دینے والا ہوں جیمز اینڈ جائنٹ پیچ یہ ایک پاپلر چیلن فینٹسی فکشن نوول ہے جس کے آتھر برٹیش روالدہل ہے اس کا فورسٹ ایڈیشن 1961 میں پبلیش ہوا تھا اب تک اس کے بہت سارے ایڈیشن آ چکے ہیں 91% لوگوں نے اس کو لائٹ کیا ہے اس کی ریٹنگ 9.7 آٹ اف 10 ہے اور گوڑ ریز میں اس کو 4 آٹ اف 5 ملے ہیں روالدہل برٹیش نوولیسٹ پوائٹ شورٹ سٹوری اینڈ سکرین رائٹر ہے اور فائٹر پائلٹ بائی پروفیشن تھے ان کی شورٹ سٹوریز آن ایکسپیکٹیڈ اینڈنگز کی وجہ سے مشہور ہیں روالد نے یہ نوول اپنی 6 سالہ بیٹی اولیویا کو دیڈیگیٹ کیا ہے ان کی بکس کی 250 ملین سے زیادہ کاپی سول ہو چکی ہیں اور ان کی فیمس بکس میں چارلی اینڈ جوکرٹ فیکٹری در ٹویٹس فانٹاسٹک میسٹر فاکس وغیرہ وغیرہ شاملی میں یہ نوول اپنے فرینڈز اور ان پیرنس کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا جو اپنے بچوں کا بکس میں انٹریسٹ ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اس نوول پر 1966 میں فلم بھی بنائی گئی ہے جس کی ریٹنگ IMDB پر 6.7 آٹ اف 10 ہے فرینڈز اس نوول میں بہت سارا ایکشن اور ایڈمنچر ہے سو آپ کو اس کی ریٹنگ میں بہت مزہ آئے گا اس کے کریکٹرز میں جیم ہنڈی ٹراتر آنٹ سپائکر آنٹ سپنج دا اولڈ مین سینٹی پیڈ گراس ہاپر گلو وارم سلک وارم میس سپائیڈر لیڈی برڈ اور ارثوام شامل ہیں جیمز ہنڈی ٹراتر ایک سیون ایئر اولڈ اور فنچائل ہے جو کہ گلیڈی ایول آنٹس کے ساتھ رہتا ہے آنٹ سپنج ایک فیٹ سمال اور شورٹ لیڈی ہے with بیگی آئیز and a sunken mouth she is like سوگی اور بوائل کیبیج آنٹ سپائکر بونی لین اور ڈال لیڈی ہے جو سپیکٹیکلز پہنتی ہیں جو ہر وقت اس کے نوز پہ فکس رہتے ہیں دا اولڈ مین سمال فرینڈلی بڈ میسٹیریس ہے with ہیوچ بیڈ اور اس کی وائس بہت سلو اور کریکی ہے اولڈ مین ہی ہے جو جیمز کے ایڈونچر کو انیشیئیٹ کرتا ہے فرینڈز اس نوز کے 39 چپٹرز ہیں اور بہت سارے چپٹر میں سانگز بھی ہیں جب نوز شروع ہوتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں until he was 4 years old جیمز ہینڈی ٹرانٹر had a happy life جیمز اپنے پیرنٹس کے ساتھ happy life گزار رہا تھا کہ اس کے پیرنٹس کے accidentally death ہو جاتی ہے جب وہ لندن شاپنگ کے لئے جاتے ہیں اور زود سے بھاگا ہوا angry rhino ان کو مار دیتا ہے جیمز کا خوبصورت گھر بکنے کے بعد اس کو چھوٹے سے سوٹ کیس جس میں کچھ بجامے اور ٹوٹھ پرش ہوتا ہے اس کی terrible آنٹس کے پاس بھیج دیا جاتا ہے جو کہ top of the hill پہ south of England میں رہتے ہیں جیمز کی آنٹس اس کو بہت torture کرتی ہیں اس سے گھر کہ سارے کام کرواتی ہیں ٹوئیز بھی نہیں دیتی کبھی بھی اس کو اس کے نام سے بھی نہیں بلاتی بلکہ you disgusting little beast you filthy nuisance you miserable creature وغیرہ وغیرہ کہتی ہیں جیمز ایک دن گارڈن میں جاتا ہے تو وہاں اسے آواز سنائی دیتی ہے پھر اسے وہاں old man ملتا ہے جو اسے thawed and slimy krokodite tanks کا bag دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ان کو پانی کے جب میں اپنے دس بالوں کے ساتھ ڈال کر کچھ منٹ بعد جیمز کو وہ پانی پی جانا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ fabulous اور unbelievable things ہونا شروع ہو جائیں گی مگر یہ بھی بتاتا ہے کہ جو بھی ان بینز کو پہلے ملے گا چاہے tree insect bug یا کوئی animal ہو وہ اس کی ساری magical powers لے لے گا جن excitement میں بھاگتا ہے کہ اس کا پانی سلیپ ہو جاتا ہے اور وہ tiny green things ایک پیچ کے درگ کے نیچے گر جاتی ہے جو garden کے center میں ہوتا ہے جیوزن کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ground میں disappear ہو جاتی ہے friends اگلے چپٹر میں اس کی آرنس باہر آتی ہیں تو وہ حیران ہو جاتی ہیں درگ پر ایک پیچ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا جا رہا تھا پہلے melon پھر small car اور آخر car وہ ground پر آ جاتا ہے اور small house جتنا ہو جاتا ہے پہلے تو پیچ کو دیکھ کر آرنس کے موں میں پانی بھر جاتا ہے کیونکہ وہ بہت جوسی اور فلیشی ہوتا ہے مگر اس کے بعد وہ گریڈی ہو جاتی ہیں اور carpentern کو گلا کر garden کے ایک فینس بنوا دیتی ہے یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور بہت سے لوگ روز دیکھنے آ جاتے ہیں جس پر آرنس ون شیلنگ کا ٹکٹ بڑوں کے لیے اور چھ سال سے سکم کے بچوں کے لیے ہاف پرائز ٹکٹ رکھ دیتی ہیں جیمز جب شام کو کچرہ اٹھانے جاتا ہے تو اس کو مون لائٹ میں سارا گارڈن الائیو اور میجیکل لگتا ہے وہ پیچ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس میں بڑا سارا ہول دیکھتا ہے اور کرال کرتا ہوا اندر چلا جاتا ہے راستہ ٹرنل کی طرح ہوتا ہے اور فرش گیلا ہوتا ہے اور پیچ اور سلک وارن اور سنٹی پیٹ سوفے پر لیٹے پڑے ہوتے ہیں جبکہ گلو وارن فرش پر سو رہا ہوتا ہے جیمز ڈر جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کو کھا جائیں گے مگر پہ لیڈی بڑ کہتی ہے you are one of true we are all in the same boat وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جب وہ پیچ ٹری کے نیچے تھے تو انہوں نے گرین پریسٹل جیسی چیز دیکھی اور انہوں نے اسے کھا لیا تو وہ ایسے ہو گئے سنٹی پیٹ جیمز کو اس کے شوز کے لیسز ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے گروس اوپر اچھا میوزک بجا لیتا ہے میس پائیٹر سب کے لیے بیٹ بناتی ہے صبح سنٹی پیٹ پیچ کا سٹیم کھا جاتا ہے جس کے وجہ سے پیچ گارڈن کی فرنس کو توڑتا ہوا رول اور باؤنس کرتا ہوا ہلز کے اوپر جاتا ہے مگر فرنس اسی چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ آنٹس جب جیمز کو گائے پاتی ہیں تو وہ سوچتی ہیں کہ اس کی ٹانگیا گارڈن ٹوٹ گئی ہوگی مگر جب وہ پیچ کو رول کرتا ہوا ان کی طرف آتا ہوا دیکھتی ہیں تو ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے وہ پیچ کے نیچے آ جاتی ہیں ادھر پیچ ہیلز سے ہوتا ہوا کلیفز اور بھی سی میں گر جاتا ہے پیچ کے اندر کا سین چیپٹر سیونٹین میں بتایا گیا ہے جیمز کی انفورچنیٹ کریچرز کے ساتھ ٹیریبل جنری ہوتی ہے اس کے بعد پیچ میڈل آف سی میں گر جاتا ہے جہاں شارک جیمز اور کریچر پر اٹیک کرتی ہیں تو وہ پیچ کے ٹاپ پر چڑ جاتے ہیں جیمز کو آئیڈیا آتا ہے اور وہ میس پائیڈر اور سلک وام کو سلک تھریڈ سپن کرنے کا کہتا ہے اور ارث وام کو ایز ای بیٹ یوز کر کے وہاں سیگلز کو اکھٹا کرتا ہے وہ ایک ایک کر کے سیگل کی گردن سے سلک تھریڈ کا لوگ گزار کر اس کا دوسرا سیرہ پیچی سٹیم سے باند دیتا ہے ادھر بلو وارم روم کو لائٹ اپ کرتا ہے ففٹی آرڈز کا تھریڈ بن جاتا ہے اور فائیو ہنڈرڈ سیگلز کی مدد سے جائنٹ پیچ اس کو کیپٹن ٹیلیسکوپ سے دیکھتا ہے سینٹیپیڈ گاتا گاتا گر جاتا ہے اور جیمز اس کو بچاتا ہے اس کے بعد وہ کلاوڈمن دیکھتے ہیں جن کی سائٹس پر پائل آف ماربلز ہوتے ہیں سینٹیپیڈ ان میں سے ایک کلاوڈمن کی انسلٹ کرتا ہے تو وہ ہیلسٹون ان پر ایسے پھینکتے ہیں جیسے مشین گن سے بلٹس فائر ہو رہی ہوں کلاوڈمن کے ساتھ میں برش ہوتے ہیں اور وہ رینبو بناتے ہیں ان پر پینٹ لگ جاتا ہے جو جلد ہی ہارڈ اور ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد میس سپائیڈر کو آن سپائیکر کی یاد آتی ہے جب ان کے کچن کے پینٹ کے دوران اس کی گرینڈمن غلطی سے پینٹ میں گر جاتی ہے جائنٹ پیچ رینبو سے ٹکرا آ جاتا ہے اور وہاں ان پر کلاوڈ سے پانی لیک اور روشن کی طرح گرتا ہے جس سے وہ دیکھ بول اور سانس نہیں لے سکتے سیگلز ان کو سیپلی بچا لیتے ہیں اور پھر سنٹیپیٹ گاتا اور ڈانس کرتا ہے آگے وہ بیٹ کی طرح کریچر دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ سورج نکل آتا ہے اور وہ اپنے نیچے نیو یورک سٹی دیکھتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کر شور مچاتے ہیں اور ٹی وی اور ریڈیو پر انناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ چھپ جائیں جیسے کسی ملک نے ان کے شہر کو ڈرانے کے لیے بوم بھیجاؤ نیو یورک کا میئر یو ایس کے پیزیڈنٹ کک کو کال کر کے ہیلپ کے لیے کہتا ہے جیم سنٹیپیٹ کو سٹرنگز کو بائٹ کرنے کا کہتا ہے اور وہ بلاخر سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے پیچ ایمپائر سٹیٹ کی بیلنگ کی نیڈل پر گر جاتا ہے ان کو لوگ سمجھتے ہیں یہ مون مارز یا آوٹر سپیس سے آئے ہیں جب سنٹیپیٹ لیچے سے سر نکالتا ہے تو تین فائرمن اور پانچ پولیسمین اس کو مانسٹر سمجھ کر بھیوش ہو جاتی ہیں مگر جیمز کو دیکھ کر یہ پینک سٹاپ ہو جاتا ہے وہاں جیمز سانگ میں سب پریچر کے بارے میں بتاتا ہے چیپٹر 38 میں سب ہیرو بن جاتے ہیں جہاں ونڈرفول ویزیٹرز کو سپیچ اور پریڈ سے ویلکم کیا جاتا ہے پراوڈ پر ایکسائٹیڈ ہو کر سکریم کلیپ چھیر اور یل کرتا ہے جیمز ان کو پیچ کھانے کا کہتا ہے اور بہت سارے بچے چونٹیوں کی طرح اس کو کھانے لگتے ہیں اور لوگ اس فیسٹ کو جوائن کرتے ہیں یہاں تک کہ صرف سینٹر میں براؤن سٹون رہ جاتا ہے and thus جرنی انڈی سینٹی پیٹ کو بوٹ اور شو منفیکچرز کبھی پی انچارج بنا دیا جاتا ہے ارث وارم کو ایک کمپری کمرشل کے لیے امپلوئی رکھ لیتی ہے سلک وارم اور سپائیڈر نائلن کے دھاگے اور رسیہ بنانے کے لیے فیکٹری سیٹ کرتے ہیں گلوووان کو سٹیچو آف لیبرٹی کی اندر لائٹ کی طور پر رکھتے ہیں گراس ہوپر نیو یورک اور چیسٹرہ کا میمبر بن جاتا ہے لیڈی برڈ ہیڈ آف فائر ڈپارٹمنٹ سے شادی کر لیتی ہے اور لیف ہیپلی ایبر آفٹر پیس ٹون کو ہمیشہ کے لیے سینٹرل پارک میں پیس آف آنر کی طور پر رکھ دیتے ہیں آتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بار بار اپنے ایڈوینجر کی سٹوری ان کو بتائے وہ سوچتا ہے کہ کتاب لکھے اور فرینڈز آخر میں ہم پڑھتے ہیں so he did and that is what you have just finished reading یہ تھا ہمارا آج کا ریویو ہوفلی آپ کو پسند آیا ہوگا پھر کسی ونڈرفول سٹوری کے ریویو لے کر حاضر ہوں گا اللہ حافظ